ہریانہ کے یمنا نگر میں ہائی وولٹیز ڈراما دیکھنے کو ملا بیتی رات ایک مہیلہ اپنی پانچ مہینے کی بچی کے ساتھ سسرال کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہی لیکن سسرال والوں نے اسے گھر لینے ہی دوسنے دیا ہلکی بارش اور تھنڈ کے باوجود مہیلہ بند گیٹ کے باہر بیٹھی رہی پڑوسیوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دے دی پولیس نے دونوں پکشوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی دراصل مہیلہ کا اس کے پتی کے ساتھ منمتاو چل رہا تھا ماملہ کوٹ تک پہنچ گیا تھا اور کوٹ نے پتی پتنی کو ساتھ رہنے کا نردیش بھی دیا تھا لیکن دیڑھ مہینہ بیٹھ جانے کے باوجود مہیلہ کا پتی اسے لینے کے لیے گھر نہیں گیا تو مہیلہ خود ہی سسرال پہنچ گیا تو ہریانہ کے یمنا نگر یہ خبر سسرال والے سمران کو سسرال والوں نے گھر کے اندر بھرچنے نہیں دیا گھر کے گیٹ کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہی ہے مہیلہ یہاں قریب دو سو سال پہلے سادھی ہوئی تھی اب ان کا کچھ پچھلے قریب ڈیڑھ دو مینے پہلے کیس ریسٹر ہوا جگہ دی شیٹی تھانے میں اور اس میں ان کی جمانتی بھی ہوگی ہے پرانتو آج اچانک او لڑکی یہاں آگر کے بیٹھ کی بتاتی ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اب یہ ہی رہوں گی آئے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھا کے دونوں پکشوں کو کیا ہوتا ہے یہ مجھے جبردستی میرے گھر چھوڑ گئے تھے مار پیٹ کے مجھے میرے گھر تک بھی نہیں پوری گلی گلی میں چھوڑ کے گئے تھے پھر اس کے بعد ہم آئے ہیں یہاں پہ میرے فادر آئے تھے یہاں پہ لے کے تب بھی انہوں نے گیٹ نہیں کھولا اس کے بعد میں نے وومنسل میں درخواست دی اس کے بعد ہمارا فیصل ہو ہوا کہ دس دن کے بعد آکے لے جاؤں گا یہ نہ لینے آئے دس دن کے اندر انہوں نے بے دکھل کر دی اپنے بیٹے کو پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں رکھنا ہم نے نہیں رکھنا پھر اس کے بعد میڈیشن سینٹر میں بھی گئے تب بھی نہیں یہ مانے اندر کہہ دیتا ہے کہ میں رکھنے کے لیے جا رہوں باہر آکے مو کر جاتے ہیں کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں میں نے بھی کہا تھا کہ رہنے کے لیے تیار ہوں پھر آج تین مہینے ہو گیا میں ویٹ کر رہی ہوں تیس جنوری کو ہمارا بیان ہوئے ہیں آج تین مہینے ہو گیا میں ویٹ کر رہی ہوں اور یہ آج تک لینے نہیں آئے پھر میں نے میسیج کیا آپ لینے کیوں نہیں آرے انہوں نے کہا کہ کافی باتتے ہو گیا لڑائی جھگڑا ہو گیا میں نہیں آؤں گا تو خود آجا آج میں آج میں خود آئی ہوں میں پاس ان کے میسیج بھی پڑے ہیں کارم کیا ہے آپ کو باہر مکال دیا لڑائی جھگڑا کرتے تھے ڈرنک کر کے مار پیٹ چھوٹا سا بی بی ہے چھوٹی ہنجی یہ سکس منس کی ہے یہ شاید لڑکی ہوئی ہے اسی لیے مجھے لے کے نہیں جا رہے کب تک ایسے بیٹھے رہے ہیں مجھے بے شک کتنے دن بھی بیٹھنا پڑ جو میں بیٹھوں مجھے کوئی پروبلم نہیں تو پانچ مہینے کی بچی کے ساتھ کئی گھنٹے تک یہ مہیلہ گھر کے باہر بیٹھی رہی سسرال کے باہر بیٹھی رہی اس کو انٹری نہیں دی گئی پڑوسیوں سے اس کا دکھ نہیں دیکھا گیا انہوں نے کال کیا پولس پہنچی سلح کروانے کی کوشش کی گئی اور تلک بھارتواج اس وقت ہمیں ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ہمیں ساتھ وعداتہ ہیں تلک فلحال کیا استطیق ہے سلح کے استطیق بنی ابھی سلح کی بات کی وہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کو دونوں پچھوں کو تھانے میں بلایا گیا ہے دونوں پچھوں کو رات کا ہی سمجھانے کی جو پریاستہ وہ کیے جا رہے ہیں لیکن جو لڑکی ہیں اس کا حقیق کہنا ہے کہ جب تھانے سے معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا اور کورٹ میں جا کر اس کے پتی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ رہنا جاتے ہیں تو ایسے میں وہ اپنی سسرال میں اپنے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی ہے اور اس نے رات کو ہی وہاں پہ اپنا دیرہ جمالیہ تھا جبکہ پولس رات بار اس کو سمجھاتی رہی ہے اور اب جو معاملہ ہے اب تھانے میں بیٹھ کے دونوں کا جو پکش ہے تلک ایک چیز جانا چاہیں گے دوسرا پکش اس پورے معاملے میں کیا کہہ رہا ہے اس طرح سے مہیلہ سشکتی کرن کی جو باتیں ہوتی ہیں یہاں پر تو دم توڑتی نظر آ رہے ہیں دوسرا پکش کیا کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ دلکل اس میں صاحب سکتی ہے کل مہیلہ دیوستہ اور مہیلہ دیوستہ پر جو سکتی ہوا سب کے سامنے ہیں ایسے میں جب حالانکہ دوسرا جو پکش ہے مہیلہ کے سسرال والے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرنا تو صاحب منا کر دیا لیکن پولس کو جو انہوں نے کہا ان کا صاحب صاحب یہی کہنا تھا کہ وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے میں یہ معاملہ تھانے میں بھی گیا تھا وہاں بھی ان کو کہا تھا لیکن جو لڑکی کے بیان دیا ہے کہا گیا تھا کہ لڑکی جو ہے اپنے سسرال میں رہے گی لیکن اب سسرال پکش کے لوگ اپنے گھر لے جانے کی بات جو ہے وہ سلکار نہیں کر رہے اس کے چلتے جو مہیلہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ چاہے اس کو گرے کے باہر رہتا ہے سامپک ٹوٹ گیا بہت بہت شکریہ اس سمام جانکاری کے لیے تلک پولس ان لوگ کو تھانے میں لے کر گئی ہے دونوں ہی پکشوں کو سمجھانے کی قواعد میں جھٹی ہوئی ہے لیکن مہلہ دوس کے دن ایک بہو بے گھر ہے سسرال کی چوکھٹ پر ہے پانچ مہینے کی بچی کے ساتھ یہ تصویر بھی سامنے آئی